احمد پر شرکیہ اور گردو نوا کے علاقوں کی ہزاروں غریب کاشکاروں کی جانب سے احتجاج مظاہرین کی پور انسپیکٹر اتر شاہ سے خلاف نارے وازی فوری نوکری سے برطرف کرنے کا مطالبہ سمڈیال میں ڈیپٹی ڈسٹک ہیلتھ آفیسر اور ڈرگ انسپیکٹر کی پبلک ہیلتھ کیر کمیشن کے تحت اتائی ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی کاروائی کے دوران دو کلینکس کو سیل کر دیا گیا ایسے چو چوک آزم کی درندگی موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرانا جرم بن گیا ایسے چوک آزم کی شہریوں پر تھر ڈگری کا تشدد متاثرہ نوجوان چلنے پھرنے سے کاثر پولیس گردی کے خلاف اہلیانہ علاقہ کا احتجاج ایسے چوکی موطلی کا مطالبہ جہلوم کا جالی آمل خواتین کی عزتوں سے کھیلنے لگا کالے علم کی آرمے خواتین بے آورو ہونے لگیں پولیس اور انتظامیاں خاموش تماشائی اہلیانہ علاقہ کا جالی آمل کے خلاف کاروائی کا مطالبہ مزیرالہ پنجاب یود موپلائزیشن کامیٹی زلہ ننکانہ صاحب کے نامزہ دوتداران نے نوٹیفیکیشن تقسیم کی تقریب منقض ہوئی تقریب کی صدارہ زلعی آرگنائزر چوتری محمد امتیاز کحلو نے کی محکمہ صحت کی جانب سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے آفیسرز اور جوانوں کے لیے مخفل بیماریوں کے سکریننگ ٹیسٹ کیم کا انعقاد کیا گیا ریسکیو سینٹرل اسٹیشن لیا پر فیزیکل اور میڈیکل فٹنس سمیت ایچ چائی بی ایڈز ہیپاٹائٹس اور شگر کے ٹیسٹ کیے گئے پاکستان مسلم لیگنون اپنی کارکردگی کی بنا پر آنے والے انتخابات میں آگے جائے گی رانوما مسلم لیگنون نیا خورنگ بولے مسلم لیگنون نے اپنے پانچ سالہ دور حکومت میں ترقیاتی کاموں کا ہر طرف جال بچھا دیا اور جامپور کے نواہی علاقے میں زمیندار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر غریب کسان کی بیوی کو اگوا کر لیا ملزمان مختلف مقامات پر لے جا کر زیادتی کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتے رہے مقدمہ درج کرانے پر ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈالنے کی دھنکی دیتی اسلام علیکم روائل نیوز کے ڈسٹک بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں وقاس ولانا اور میں ہوں تحمیران آسٹلیز آپ نے جانی برتے خبروں کی تفصیلات کی جانے مظفر گرمی کیمیسٹر اینڈرگسٹ یونین کی جانب سے مطالبات کی حق میں ہرطال کی گئی میڈیکل سٹورز مالکان نے زلی صدر اسپتال کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مظفر گرمی بھی کیمیسٹر اینڈرگسٹ اسوسییشن کی جانب سے ہرطال جاری کر دی گئی ہے اور شہر اور گرد و نمہ کے مختلف میڈیکل سٹورز بند ہونے کی وجہ سے شہریوں اور مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے کیمیسٹر اینڈرگ اسوسییشن کے زلی صدر سید امیر حسن کی قیادت میں زلی صدر ہسپتال کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں میڈیکل سٹورز مالکان اور اسوسییشن کے عہدداروں نے کاثیر تعداد میں شرکت کی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سید امیر حسن کا کہنا تھا کہ ڈرگ ایکٹ دو ہزار سترہ جیسا کالا قانون قابل قبول نہیں ہے ڈرگ ایکٹ میں تبدیلی کر کے میڈیکل سٹورز مالکان کی تظلیل کی جا رہی ہے سید امیر حسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری اور ڈرگ ایکٹ دو ہزار سترہ میں ترمیم تک یہ ہر تال جاری رہے گی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ حاصل پور میں ڈرگ ایکٹ انیس سو چھتر میں ترمیم کے خلاف ڈرگ اینڈ کیمسٹ اسوسییشن کا شیٹر ڈاؤن احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں سہولیات کا فقدان مریضوں کے لواحقین عدویات کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک عبدالرشید سے جی عبدالرشید شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے تفصیلہ ناغا کیجئے گا ہسپتال کے باہر موجود ہوں جہاں پر کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسیشن کی ہڈتال آج تیسرے روز میں داخل ہو چکی ہے شہری جو ہیں عدویات کے حصول کے لیے مارے مارے پھری رہے ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں سہولیات کا فقدان پیدا ہو چکا ہے اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی آپ یہ بتائیئے کہ آپ کو عدویات ملی ہیں سر میری بچی بیمار ہے تو میں ایک سال سے دعائی لینے یہاں آیا ہوں تو انہوں نے کہا بھی دعائی یہاں نہیں ہے میری بچی دن مطلب دماغ کی کمزور ہے تو وہ بے اوس ہوگی ہے رات کو میں لیا ہوں انہوں نے کہا بھی یہ دعائی نہیں مل سکتی مرگی پہندی ہے کسنوں تو وہ سٹور پر گیا ہوں سٹور سارے بند ہیں دعائی جو ہے پرائیویٹ باہر کی لکھ کے دیئے یا ہسپتال کی لکھی ہے مرگی کی دعائی ہمارے پاس نہیں ہے مرگی کی دعائی ہمارے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا ایک سیخ افتخار ہے وہاں ایک دماغ کا ڈاکٹر آتا ہے تو وہاں جا کے چیک کرا لوں اگر مل دیئے تو اب آپ حکومت سے وزیراعلا پنجاب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یہ ہماری بچیوں کا علاج ہم نے ہونا چاہی یہ صحیح ہونا چاہی یا سٹور کھلنے چاہی ہم نے دعائی ملنی چاہی پرائیویٹ یا جس طرح بھی تو اب یہ میں واپس لے گیا ہوں بچی کو یہ پرائیویٹ میرے پاس موجود ہے کسی نے دعائی نہیں لکھ کے دی واپس آگئے ہوں جی ناظرین جانا کے آپ نے موزر شہری کا موقع جانا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو کمپرومائز کر کے مذاکرات کر کے میڈیکل سٹورز کو اوپن کروایا جائے تاکہ ہماری مشکلات بہت شکری عبد الرشید آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے پنجاب ڈرگ ایک کے خلاف میڈیکل سٹورز مالکان کی جانب سے ہڈتال کی گئی ہڈتال کے باعث مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے تحصیل اڈکوارٹر ہسپتال میں ادویات کی کمی ہے جس کے باعث اکثر مریضوں کو جان کے لالے پڑھ کے آپ کو بتائیں کہ خانپور میں پنجاب ڈرگ ایکسیو سٹیٹ کی جانب سے خلاف ارضی پر میڈیکل سٹورز مالکان کی جانب سے ہڈتال کی جا رہی ہے ہڈتال کے باعث مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ خانپور میں تحصیل ہڈکوارٹر ہسپتال میں ادویات کی کمی اکثر مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے آگے بڑے سرگودہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر تحصیل صاحبال نواحی موضوع اتھانہ میں چار سالہ بچے سے بدفعلی کی گئی ہے اٹھارہ سالہ ملزم عمران نے چار سالہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنایا پولیس ستھانہ صاحبال نے متاثرہ بچے کے چچا کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے آپ کو سرگودہ کی تحصیل صاحبال سے اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے جہاں پر اٹھارہ سالہ ملزم نے چار سالہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنایا ہے سرگودہ کی تحصیل صاحبال کے نواحی موضوع اتھانہ میں چار سالہ بچے سے بدفعلی ہوئی ہے اٹھارہ سالہ ملزم عمران نے چار سالہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنایا ہے پولیس ستھانہ صاحبال نے متاثرہ بچے کے چچا کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے پیر محل سٹی میں الائیڈ پریس آف پاکستان کے زیرہ تمام ایک اجلاس انعقاد کیا گیا اس موقع پر مہمانوں کا ڈھول کی تھا پر استقبال کیا گیا اجلاس کی صدارت وائز پریزیڈنٹ آف پنجاب الائیڈ پریس آف پاکستان اور سی ای او کرائم انویسٹیگیشن ٹیم ارشد جمیر راجپوت اور وائز پریزیڈنٹ شہواز احمد بھٹی اور پیر محل کے پریزیڈنٹ الائیڈ پریس آف پاکستان رانہ نوید نے کی اس موقع پر پیر محل کے صحافیوں نے تمام معزز مہمانان گرامی کا پھولوں کی پتیوں اور ڈھول کی تھاپ پر بھرپور استقبال کیا حلاقہ معززین اور صحافی برادری نے قومی یکجہدی پارٹی کی حمایت کا بھرپور طریقے سے اعلان کیا اور قومی یکجہدی پارٹی کے مرکزی رہنما میاں عبدالغفور بٹو صاحب کی محنت اور کابیشوں کو سرہا قومی یکجہدی پارٹی کے لیے دن رات محنت کرنے کا عظم بھی کیا گیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ احمد پور شرکیہ اور گردنواہ کے علاقہ جات کے قریب کاشتکار ہزاروں کی تعداد اکٹے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین نے فور انسپیکٹر اتر شاہ کے خلاف شدید نارے بازی اور فوری نوکری سے برطرف کرنے کا مطالبہ بھی کیا غریب کاشتکاروں نے فور انسپیکٹر کا پول کھول دیا غریب کاشتکاروں نے کہا ہے کہ پہلے چار مہینوں سے نہرے مند ہونے کی وجہ سے ہماری فصلوں کو پہلے کیار کم نقصان پہنچا ہے جو اب ہم فور انسپیکٹر اتر شاہ جو کہ ایک رشوت خور انسپیکٹر ہیں اور اب ہم اپنی گندم کی فصل کو گننے کی فصل کی طرح تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اپنے من پسند امیر زمیندار جو کہ اس انسپیکٹر اتر شاہ کی جیبیں گرم کرتے ہیں وہ باردانہ حاصل کر لیتے ہیں غریب پیسانوں نے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر احمد پر شرکیہ کا گہراو کیا اور اب انسسٹنٹ کمیشنر احمد پر شرکیہ کے گہراو کرتے ہوئے اپنے مطالبات منوانے کے لیے شدید احتجاج کیا چیف جسٹس عاقب نصار وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سمریال ڈیپٹری ڈسٹرک ہیلت آفیسر زاہد منیر رانہ ڈرگ انسپیکٹر دانیال الہی چیما نے پبلک ہیلتھ کمیشن کے تحت اتائی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دو کلینکس کو سیل کر دیا ڈی ڈی ایچو اس موقع پر زاہد منیر رانہ کا کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں تمام اتائیوں کے خلاف کسی قسم کے دباؤ کے بغیر کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ شرکپور شریف میں نوشاہی سلسلہ کے معروف بزرگ حضرت میاں نیک محمد نوشاہی قادری رحمت اللہ علیہ ان کی یاد میں پروکار محفل پاک کا احتمام کیا گیا یہ محفل ایوان فکرہ نوشاہی میں منقض ہوئی جس کی سدارت سے زیادہ نشین سابزادہ علامہ میاں نور محمد نسرت نوشاہی نے فرمائی محفل پاک میں ملک پاکستان کے معروف سناخان ادمائے قرام نے شرکت کے جبکہ خصوصی قطاب سابزادہ میاں محمد مونس مراد نوشاہی کا کہنا تھا جنہوں نے اپنے مقصوص انداز میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کرتوے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بنی نو انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ہی فلاح پاسکتے ہیں ایسے چو چوک آزم درندہ بن گیا موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرانہ جنب بن گیا شیریوں پر تھرڈیگری کا تشدد کیا گیا متاثرہ نوجوان چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہے جبکہ پولیس گردی کے خلاف اہلیان علاقہ کا پریس کلب میں شدید احتجاج کیا گیا ایسے چو کی فوری موطلی کا مطالبہ موٹر سائیکل سوار دو جوانوں کو پولیس وین کو ٹکر سنگین جنب بن گیا ایسے چو وسیم لوگاری گستے میں آگئے اور آپے سے باہر ہو گیا دونوں نوجوانوں کو تھرڈ ڈگری کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ اپنی والدہ اور اہلیان علاقہ کے ہمرا پریس کلب پہنچ گیا متاثر نوجوان کا کہنا تھا کہ مجھے ٹیل منڈا نہر پر لے جا کر نہر میں گھوتے لگوائے گئے اور باتحضہ برہنہ کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا متاثر عمر فاروق کی والدہ غم سے نیڈحال ہے اب دیدہ آنکھوں سے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی ہیلوکیٹ اسلم کا کہنا تھا کہ ایسے چو نے بدترین تشدد کر کے دریندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے اہلیان علاقہ کا دریندہ صفت ایسے چو کی فوری موطلی اور ڈی ایس پی لیا ناصر آجبود اور آئی جی پنجاب سے کارروائی کی اپیل آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ جہلوم کا جالی عامل خواتین کی عزتوں سے کھیلنے لگا کال علم کی آر میں خواتین بے عبرو ہوتی رہی پولیس اور انتظامیاں خاموش ہے مزید جانتے ہیں جہلوم سے یاسر صدی کی اس رپورٹ میں یہ ہے جہلوم کی تحصیل دینہ کا رہائشی کاری یوسف جو تعویز گنڈے اور کال علم کا کام کرتا ہے متبرک جگہ سے ملہکہ اس کے آستانے پر آنے والی مجبور خواتین باری نظرانوں کے عوض تعویز گنڈے لے کر جاتی ہیں جبکہ کام نہ ہونے کی صورت میں جالی عامل کال علم کے بہانے انہیں کھلم کھلا دعوتیں گناہ دیتا ہے آئیشہ نامی خاتون نے دس ہزار روپے کے عوض اس سے تعویز حاصل کیے لیکن اس کا کام نہ ہوا جس پر آئیشہ نے کاری یوسف کو جب فون کال کی نورانی علم کام نہیں کرتا کالا علم کرنا ہوگا جس کے لیے اسمت دری شرط ہے یہی کہنا تھا اس بیڑیا نما جالی عامل کا لیکن جب آئیشہ نے انکار کیا تو کاری یوسف کا کہنا تھا کہ کالی طاقتیں نراز ہو جائیں گی جس کے بعد تم نہ صرف زندہ بلکہ ملنے کے بعد بھی سکون نہیں پاسکو گی شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس حکام اور حکومت کو ایسے جالی عاملوں کے خلاف محصر کاروائی کرنا ہوگی تاکہ مجبور خواتین کی عزتیں محفوظ بنائی جا سکیں کیمرامین شبیر احمد کے ساتھ یاسر صدیق رائل نیوز جہلم وزیرالہ پنجاب یوت موبیلیزیشن کمیٹی زلہ ننکانہ صاحب کے نامزد عددارات میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب بلدیا ہال ننکانہ صاحب میں منعقد ہوئی جس کی صدارہ زلہی اورگنائزیشن چوزری محمد امتیاز کالونے کی سی ایو وزیرالہ پنجاب یوت موبیلیزیشن کمیٹی چوہدری سحیل آمیر آرگنائزر پنجاب حاجی افضل خان رویجنل آرگنائزر لاہور غلام مظفر چیرمن گورنر نانک ویلفیر مشن پاکستان سردار اتر سنگ اور سی ٹی صدر مسلم لیگ یوت ونگ رانہ تنویر حسین سمیت زلہ بار سے مسلم لیگی عہدداران کارکنان میونسیپل کمیٹی نرکانہ صاحب کے کانسلرز اور شہریوں کی کاثیر تعداد نے شرکت کی تقریب کے دوران وزیرالہ یوت موبیلیزیشن کمیٹی کی طرف سے مختلف محکموں کے لیے نامزد ہونے والے عہدداران مالک معجد علی ماجد حسین بٹی سلطان شاہ شاہد تبسن کحلو میاں فرحان اور دیگر میں ان کی نامزدگی کے نوٹفکیشن تقسیم کیے گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفاد کے لیے استعمال ملانا ہے مسلمی لگنون کی حکومت نے ہمیشہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف صاحبال کے شعبہ بزنس اینڈ ارمنسٹریشن میں سیمینار مناقض کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر احمد خاور شہزاد تھے مزید تفصیلات صاحبال سے ملک رمضان سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اسلامی تعلیمات ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے حال اور مستقبل کے لیے رہنمائی فرام کرتی ہیں اداف متین کیے بغیر منزل کا اصول ناممکن ہے تعلیم انسان کو ذینی آزادی سے مزین کرتی ہے نا خاندگی کا خاتمہ صرف حکومت ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کا فرض اولین ہے تدریس فطری اور اسلامی عمل ہے تدریسی عمل میں انتہا نام کی کوئی چیز نہیں یہ لا محدود شعبہ ہے احمد خیور شہداد نے اپنے خطاب میں طلبہ طلبات پر زور دیا کہ کسی بھی شعبہ کا سیکھنے کے عمل پر توجہ دے اور محنت سے اپنے اداف کے اصول کو ممکن بنائیں تعلیم ان کو مالی منافت بھی دے گی وہ اس عمل میں اسلامی مشاورت کا عمل ایک فطری اور اسلامی عمل ہے آپ اپنی ڈویلمنٹ تو کریں ساتھ ساتھ سماج اور ساسائٹی کی ڈویلمنٹ کریں جو قومی اور عالمی ڈویلمنٹ کی تشکیل کرے گی کانسلنگ کے عمل میں کانسلر آلہ تعلیمی آفتہ انسان ہوتا ہے ہمیں اپنے ویزن کو آگے بڑھانا ہے جس کا تیین آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے کانسلر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اپنے علم و تدریس میں جدت پیدا کریں وقت کے تقاضوں اور معلومات پران پاک ہمیں ہر مارڈل کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو لوگ اپنی ذات کو ڈیلیور نہیں کرتے وہ ترقی نہیں کرتے کامل ٹیم کے ساتھ ملک رمضان وائل نیوز ساہیوہ محکمہ صحت کی جانب سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے آفیسرز جوانوں کے لیے مختلف بیماریوں کے سکرننگ ٹریسٹ کیم کا انعقاد کیا گیا ریسکیو سینٹرل ریسکیو سٹیشن لائیہ پر فیزیکل میڈیکل فٹنس سمیت سہیچو وی ایڈ ہیپٹائٹس شگر کے ٹیسٹ اور ویکسین بھی کی گئیں حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ صحت لائیہ کی جانب سے ریسکیو ورن ون ٹو ٹو کی اہلکاروں اور جوانوں اور افسران کے لیے سکرننگ کیم کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد ریسکیو جوانوں کی فیزیکل اور میڈیکل فٹنس چیک کرنا تھا نہ کہ اگر کوئی بیماری ہو تو اس کو بروقت علاج کیا جا سکے ریسکیو سٹیشن لائیہ پر ایک سو چھہتر جوانوانوں نے ہیپٹائٹس شگر ایڈز ویزن اور قد کے ٹیسٹ کیے گئے بعد حضران ریسکیو حلکاروں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسینیشن بھی دی گئی ریسٹرک ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ورن ون ٹو ٹو ڈاکٹر سجاد احمد نے میڈیکل کیمپ کا معاینہ کیا اور اتمنان کا اظہار کیا ڈاکٹر سجاد احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب سرکاری ملازمین کی صحت کے متعلق یہ اقدام قابل ستائش ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر ایک شارٹ بریک کے بعد آپ رہیے روائل کے ساتھ